جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے اگرچہ یہ مصرہ لوگوں کے دنیا چھوڑ جانے پر عبرت کے حوالے سے ہو مگر اس سے بھی بڑھ کر ایک عبرتناک چیز اس دنیا میں آج ہر سو دیکھنے کو ملتی ہے اور وہ ایمان سے پھر جانا یعنی عقیدہ اہل سنت سے ہٹ جانا ہے اس زمانے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہیں جو پہلے تو صحیح العقیدہ سنی تھے مگر رفتہ رفتہ ان کے عقائد بدلتے چلے گئے خود گمراہ کیا ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو بھی لے بھٹکتے ہیں اور کچھ اسی قسم کے لوگوں میں سے عالمگیر اشرف صاحب بھی محسوس ہوتے ہیں گمراہی فرنٹ ڈور سے بیل بجا کر تو آتی نہیں شیطان چور دروازے سے اپنا جال پھینکنا شروع کر دیتا ہے اور اسلام و سنیت کے اصولوں پر سرات مستقیم سے ہٹ کر جال میں پھنسے لوگ اپنے نئے نئے مسائل پیش کرتے ہیں اور جو ضروری عقائد ہیں ان میں عجیب و غریب طرز کی راہی نکالتے ہیں اور بلکل ایسی ہی بات عالمگیر صاحب کی بھی ہے کچھ دنوں پہلے ان کی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس میں حضرات اہل بیعت کو معصوم کہنے کے جواز پر شجرہ اشرفیہ پیش کر کے لوگوں کو تزبزب میں ڈالنے کی جرت کی گئی شجرہ اشرفیہ میں ایک مصرہ تھا چہاردہ معصوم پاک راہ اس مصرے پر عالمگیر صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں اہل بیعت کو معصوم و محفوظ کے معنی میں کہا گیا لیکن اس کا خلاصہ نہیں کیا کہ آخر اس شیر میں لکھا کیا ہے اور اگر کرتے تو پول نہ کھل جاتی کہ اس شیر میں چہاردہ کا ذکر ہے اور چہاردہ کا مطلب چودہ ہوتا ہے اور حضرات اہل بیعت کے بارہ امام ہیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات معظمہ سے تیرہ نفوس قدسیاں ہیں سوال یہ ہے کہ چودہ کیسے اگر یہ کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چودہ حضرات میں شمار کیے گئے ہیں تو یہ محض ان کے دعوے کے مطابق بھی غلط ہے جب یہاں معصوم کا مطلب محفوظ ہے تو نبی کی ذات اقدس کا شمار ان چودہ حضرات سے نہیں ہو سکتا اللہ تعالی بھلا فرمائے ان علمائے کرام کا جنہوں نے فوراں عوام میں پھیلائی گئی اس غلط فہمی کو دور فرمایا لطائفِ اشرفی صفحہ نمبر چار سو اسی پر ہے حضرتِ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چودہ معصوم ہیں جو ان پاک یعنی بارہ اماموں کی اولاد ہیں جو کم عمری میں ہی وفات پا گئے پھر آگے ان کے نام ذکر فرمائے اور یہ ہمارے عرف کے بھی این مطابق ہے کہ چھوٹے بچوں کو معصوم کہاں جاتا ہے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجماع اہل سنت ہے کہ بشر میں انبیاء کرام علیہم السلام کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں جو کسی دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے پھر عرف حادث میں بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں اور یہ بات خارجز بحث ہے کبھی عالمگیر صاحب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ صدیقِ اکبر تو مولا علی ہے حضرتِ مولا علی کرماللہ تعالیٰ قریم کے تعلق سے کہ مولا علی کرماللہ تعالیٰ قریم یہ صدیقِ اکبر ہے اور یہ فالقِ عظم ہے اور کبھی وہ روایت جس میں مولا علی نے فرمایا کہ میں جسے پاؤں کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے افضل بتائے اسے مفتری کی حد یعنی اسی کوڑے لگواؤں گا عالمگیر صاحب اس روایت کو دلیل کے طور پر ذکر کرنے کو ناقابل قبول ثابت کرنے کی کوشش میں مگن ہوتے ہیں اور اس روایت پر تبصرہ بازی کرنے کے لیے اس آدمی کو اپنے چینل پر بلاتے ہیں جو کھلے عام صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے ہی دنوں پہلے اس نے ایک پوسٹ کی جس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشنیقہ نشانہ بنایا اور علماء اہل سنت پر ناصبیت کا فتوہ چسپا کیا اور اپنے بوز کا ثبوت دینے کے لیے ٹائٹل پر مامو معاویہ لکھا آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ معاویہ اور ان کا گروہ جو تھا یہ باغیوں میں سے تھا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مولا علی کرم اللہ و جل کریم کو گالی دھی جنہوں نے سب اشتم کیا کرتے تھے برا بلا کہا کرتے تھے تو یہ واضح رہے کہ وہ لوگ بنو امیہ تھے جب معاویہ نے بغاوت کی جب معاویہ نے بغاوت کی مولا علی کرم اللہ و جل کریم کے خلاف اس نے خروج کیا اس نے خروج کیا ان لوگوں نے بنو امیہ نے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ وہ مولا علی کرم اللہ و جل کریم کو برا بلا کہا کرتے تھے اور وہ بھی منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر پھر چند ماہ پہلے فدق کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے ان کے چینل پر ایک شخص نے فدق کے معاملے میں بحث کرتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ ڈالا کہ انہوں نے اس مسئلہ میں خطا کی نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کی ہے یہاں تک سیدہ کائنات جناب فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی درمیان رہی ہے تو ہر جگہ علماء نے بیچ کا راستہ نکالا ہے اعتدال وارا راستہ نکالا ہے اور وہ یہی ہے کہ آپ نے علماء نے صاف طور پر یہ فرما دیا ہے کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ تشریف لائیں اور جب آپ کو حدیث پاک سنا دی گئی تو آپ وہاں سے تشریف لے گئیں اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ استعمال نہیں کیا ہے کہ خطا پہ کون ہے حق پہ کون ہے البتہ پیر مہر نے شاہ صاحب اللہ جن کا حوالہ پیش کیا جا رہا تھا انہوں نے ان کی ملفوضات مہریا جو ہے اس ملفوضات مہریا کے ملفوض نمبر 150 کے اوپر آپ نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو اگر بتا دوں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ نے سیدہ فاطمہ تظہرہ کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی ہے بلکہ خطا کی نسبت کی ہے صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کی بلکہ خطا کی نسبت کی ہے صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جانے کی اب ان کا رجحان رافضیت کی طرف نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے اللہ تعالی ہمیں تا حیات اہل سنت پر ثابت قدم رکھے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے آمین آمین محفوظ فرمائے